جی میں اس وقت گورنمنٹ ایم سی آئی سکول جی کا گلی میں موجود ہوں جہاں آہ گزشتہ چند روز سے آہ اس سکول کے جو آرازی ہے وہ آہ جو ڈیجشل کمپلیکس میں اس میں شامل کیا جانے کے خلاف جو ہے یہاں پر بچے ان کے والدین اور علاقہ کے لوگ جو ہیں وہ سرا پہ اتجاج بنے میرے با میرے بہتر میرے بہن بھائیوں نے سب نہیں ہاں پہ پڑھا اس وجہ سے اگر اسکول ہتم کر دیا گا تو ہم سب بچوں کے تعلیم اوپر برا اثر پڑے گا اس لیے میں چاہتو کہ اسکول ختم نہ کریں آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپ کا سکول ختم ہو رہا ہے تو کیا ختم ہو کرنا ہو میں یہاں نسری کلاس سے پڑھوں یہاں پر یہ اچھی یہاں پہ تعلیم بھی اچھی ہے بہت اچھے تیچرز بھی ہیں اور ہمیں یہاں اسے مری جانا بہت دور پڑھ رہا ہے اس لیے ہم یہی پڑھتے ہیں یہاں پہ سب بچے یہی پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ سکول یہی رہے ہیں یہاں سے ہمارے بڑے بھی پڑھے گئے ہیں اور ہم بھی آج تک یہی تک پڑھیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سکول نہ یہاں سے جائے جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے ایمان اور کونسی کلاس میں پڑھ رہی ہیں اسکول کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہی ہیں کب سے یہاں پڑھ رہی ہیں اور سکول جو ہے یہاں سے ختم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بیٹا نہیں یہاں سے نسری کلاس سے پڑھ رہی ہوں اور ابھی تک پڑھ رہی ہوں تو ہم لوگ جاتے ہیں کہ یہ سکول نہ حتم کیونکہ ہم لوگ اتنی اچھی تعلیم سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے گھر کے قریب بھی ہے شکریہ جناب اصل جی میں یہ سکول انیس سو چوبیس سے قائم ہے اور پھر انیس سو چوہتر میں آپ گریڈ ہو کر میڈل سکول بنا تھا اور دو ہزار بیس میں جا کر یہ مزید آپ گریڈ ہو کر ہائی سکول بنا ہے اس کی جو انیس سو چوبیس سے جو بانڈری ہے وہ یہ ہے کہ سکول کی لینڈ تقریباً ساڑھے نو کنال جگہ ہے اور جو حدود اس کی لگی ہوئی ہیں وہ سو سادہ پرانی حدود ہیں اب یہاں پہ ریسنٹ یہ ہوا ہے کہ دو کنال پندرہ مرلے جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے جوڈیشل کمپلیکس والوں کے نام وہ جگہ کی ہے تو چھے تاریخ کو تقریباً تین بجے اوپر جوڈیشل کمپلیکس سے عملہ اور افسران آئے تھے اور ان کے ساتھ محترم تحصیل دار صاحب بھی تھے اور دیگر عملہ بھی یہاں پہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ سکول کی جو جگہ ہے دو کنال پندرہ مرلے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہم نے لے لیا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے لیے تو آپ لوگ جو ہے وہ آپ اپنا انتظام کریں اس پر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آج بچے چھٹی کر کے گئے ہیں چھے تاریخ کو آج جو ہے آپ تو تین بجے آئیں اور بچے چھٹی کر کے آئیں تو صبح بچے جو ہے وہ کہاں جائیں گے اس پر ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے افسران سے رابطہ کریں تو یہ ادارہ جو ہے یہ ادارہ سو سال پرانا ہے اور اب تو ہم جو ہے وہ چوبیس میں سن دوہزار چوبیس میں اس کو سو سال پورا ہو رہا ہے اور ہم اس کی گولڈن جبلی کا تیاریاں کر رہے ہیں یہاں پہ صرف وہی بچے آتے ہیں جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ بچوں کو گورنمنٹ ہائی سکول مری یا گورنمنٹ گلز ہائی سکول مری میں بھیجیں جب شروع میں ہمارا سکول آپ گریڈ ہوا ہے تو ہم نے چونکہ سکس سے لے کے اوپر ہمارے پاس بچے ہی تھے تو ہم نے بچیوں کو پہلے سال داخل نہیں کیا تو آپ یقین کریں کہ وہ ساری بچیاں گھر بیٹھ گئی چونکہ ان کے والدین یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ سو رپیہ پر ڈے جو ہے وہ کرایا بچوں کا جو ہے وہ دیں آپ دیکھیں ایک غریب آدمی جو ہے جس کے چار یا پانچ بچے پڑھ رہے ہیں اگر وہ صرف اپنے بچوں کو گورنمنٹ بوائیز آئی سکول مری میں یا گورنمنٹ گلز آئی سکول مری میں تعلیم کے لیے بھیجے گا تو اسے پانچ سو یا چار سو رپیہ تو اسے ڈیلی کرایا بچوں کے لیے چاہیے اور غریب لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ساری کی ساری بچیاں جو ہیں وہ ان ملہکہ جو دیہات ہیں جو قریب کے دیہات ہیں ان کی بچیاں گھر بیٹھی ہوتی اس لئے پھر ہم نے سکس سیونت اور ایٹھ میں بھی یہاں پہ بچیوں کو داخلہ دیا ہے نائن ٹینت میں ہمارے پاس وائز ہیں ہمارے پاس دو سو چار جو ہے وہ بچے یہاں پہ داخل ہیں باقی جو بچے ہیں ہمارے پاس جن کے پاس بے فارم نہیں ہوتا چونکہ ہم ان کو انرول نہیں کر سکتے اپنی کلاسی سے بٹھا گیا ہم پڑھا تو رہے ہیں تو جون جو بچوں کے بے فارم آتے جائیں گے ہم انہیں داخل کرتے جائیں گے اس ادارے میں غریب لوگوں کے بچے آ رہے ہیں میری اکام بالا سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر اس ادارے کو ختم کیا گیا تو پھر یہاں سے تقریباً تین سو بچوں کی تعلیم پہ اثر پڑے گا صرف میری اتنی گزارش ہے کہ یہ ادارہ اگر یہاں پہ رہے تو ان غریب لوگوں کے بچے جو ہے وہ زیور تعلیم سے راستہ ہوتے رہیں گے اور اب تو یہاں پہ سٹاف بھی پورا ہو گیا ہے اور اس علاقے کے ریزارٹس اسکول کے ریزارٹس بھی بہترین ہیں اس علاقے کی یہ ضرورت ہے اور سو سالہ پرانی ضرورت تھی یہ جس کی وجہ سے یہ ادارہ بنایا گیا ہے تو آپ تو اسے مزید آپ گریڈ کرنا چاہیے اس کی بیلڈنگ کو بنانا چاہیے تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس ادارے کو ابھی اس کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ اس کو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے جب انہوں نے میں یہ کہا کہ جگہ ہمارے نام ہو چکی ہے اور آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں تو اس پہ پھر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا تعلیمی سیشن چل رہا ہے بچے پڑھ رہے ہیں اور اکتیس مارچ تک تو ہمارے بچوں نے امتعانات میں اپیئر ہونا ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے بورٹ کے اگزامز ہیں ہم تو سردیوں میں بھی جو ہے وہ وینٹر کیمپس لگاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بڑھاتے ہیں تو اس دن تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بس فوری طور پر بندوبست کریں جس پر ہم نے جو ہے وہ گزارش بھی جیج صاحب سے کی تھی کہ ہمیں ٹائم دیا جائے پھر ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا پھر جب ہم نے بتایا مزید لوگوں کو جب پتا چلا تو پھر لوگوں نے پینٹس نے یہاں پہ مظاہرہ بھی کیا والدین نے بچوں نے اور جو سیول سوسائیٹی کے لوگ ہیں ہم نے سنا کہ وہ جگہ گلی چوک میں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ مظاہرہ وغیرہ بھی کیا ہے آج بھی جس طرح آپ لوگ بھی تشریف لائیں ہم نے تو آپ کو تکلیف نہیں دی لیکن آپ لوگ خود ہی آئیں تو بس ہمارا تو یہی ہے کہ یہ ادارہ بہت پرانا ہے اسے یہاں پہ قائم رہنا چاہیے یہ تو ایک قسم کا ثقافتی ورثہ ہے اس علاقے کا ثقافتی ورثہ ہے دو کنال پندرہ مر لے کے بجائے اگر دس دس کنال جگہ بھی اگر وہ لینا چاہیں تو انہیں مل سکتی ہیں